اسلام علیکم جب کاغذ کے نوٹ ہوتے تھے جب فی بوتل دو تین روپے کی ملتی تھی جب طبت کریم بڑی مشہور تھی جب طبت کوہنور کا زمانہ تھا جب طبت پوڈر بڑا مشہور ہوتا تھا جب پچی پیسہ پانچ پیسہ دس پیسہ کا زمانہ تھا جب چھوٹے سکھے چوانی اٹھیانی کا زمانہ تھا جب 1975 کا سکھا چلتا تھا جب پچی پیسے ہوتے تھے جب گھروں میں بطروں میں پیسے رکھے جاتے تھے یہ گیم میں کس کس نے کھیلی ہے سکول کی نان ٹکی کا مقابلہ کوئی بھی کھانا نہیں کر سکتا جب بہن کو رضائیوں کے اوپر چڑھا کر نیچے سے رضائی کھینچی جاتی تھی آج کل کے بچے سلو انٹرنیٹ کی پیچھے روتے ہیں وہ کیا جانے کہ ہم نے یہ دکھ بھی جیلا ہے کوکاکول افی بوتل تیس پیسے کی ملتی تھی بیروں سے بیر توڑے جاتے تھے یہ گیم کس کس نے کھیلی ہے پوری سکول آئیف ختم ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کس کام کا ہے جب شادی پر سارے گاؤں کے چھوٹے بچے چلے جاتے تھے کس کس نے اپنے بچپن میں یہ کھیلا ہے یہ عظیم کھیل کس کس نے کھیلا ہے جب گھروں میں ویسی آر اور ٹیپ ہوا کرتی تھی بیری پر لگے بیر اب خود بخود گر رہے ہیں کیونکہ پتر مارنے والا بچپن موبیل میں گم ہو گیا ہے کیا آپ بچپن میں ایسے گھر بنا کر کھیلتے تھے لچھے چینی کے لچھے جب لڑکیاں گوڑی سے ہیلیاں ہوتی تھی پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں جب کسی شادی یا مرگ پہ پڑوسیوں کو اپنے گھر کے کمرے بستر چارپائیاں اور برطن دے دیئے جاتے تھے جب پڑوسی سے پوچھا جاتا میں سبزی لینے جا رہا ہوں آپ نے بزار سے کچھ منگوانا تو نہیں جب پوشٹ مین ہمارا نام پکار کر ہمارا خات گھر کی ڈیوڑی میں پھینک جایا کرتا تھا جب اپنے بچوں کو کسی رشوت خور پڑوسی کی بچوں سے دوستی کرنے سے منع کیا جاتا تھا جب بچے اور بچیاں اپنے چچہ مامو خالہ اور پھپو کے گھر جا کر ایک ایک دو دو مہینے تک رہا کرتے تھے جب ہمارے پڑوسی ہمارے سب رشتہ داروں کو جانتے تھے جب پڑوسیوں سے سالن کا تبادلہ کیا جاتا تھا کہ ہمارا چھوٹا بیٹا کریلے نہیں کھاتا آپ ایک پلیٹ کریلے رکھ لیں اور جو آپ نے پکایا ہے اس سالن کی ایک پلیٹ دے دیں جب کہا جاتا تھا اللہ ہمیں حالات روزی ہی کھلائے پیسے کا کیا ہے یہ تو ہاتھوں کی میل ہے جب رات کی بچی روٹی کو پانی اور گیل گا کر اس کا پراتہ تیار کیا جاتا تھا اور سب بہن بھائی اس کا ناشتہ ہی جو آئے کرتے تھے جب تانگے گوڑے کا دور تھا جب مسجد کی امام صاحب کے لیے اپنے گھروں سے کھانا بیجا جاتا تھا جب بچوں کو گھر سے مار پڑتی تھی کہ تم نے سکول میں ایسی حرکت کیوں کی جس پر تمہیں استاد نے مارا گاؤں میں ہو سکتا ہے ابھی بھی ایسا کچھ ہوتا ہو لیکن شہر میں اب ایسا کچھ نہیں رہا ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبکرائب کرنا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ